نہیں ہوا یہ حسین پہ ختم ہے حضرت یہ حسین پہ ختم بہتر جانساروں نے کربلا میں جامع شادت نوش کیا بہتر جانساروں جب ایک ایک کر کے سارے غلام قربانیاں پیش کر چکے نا سیدن علی اکبر آپ کی اٹھارہ سالہ شیر ببر لخت جگر حضرت سیدنہ قاسم بن حسن آپ کے بڑے بھائی کی نشانی اور حالی بھتیجے نہیں تھے حضرت بھتیجہ بھی وہ جو ان قریب حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا شوہر بننے والا آپ کے دماغ بھی تھے وہ بننے والے تھے حضرت سیدنہ علیہ صور اور حضرت سیدنہ امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ رہ گئے اب لکھا ہے کہ حضرت سیدنہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت چاہیے اور حضرت جب یہ واقعہ پیش آئے نا سن اکہ سٹھ ہجری انہیں اساکر نے لکھا کہ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امر مبارک چھپن سال پانچ مہینے اور پانچ دن تھی اور نہ ہی آپ کے سر مبارک کا کوئی بال سفید تھا اور نہ ہی آپ کی ریش مبارک کا کوئی بال سفید تھا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت چاہیے ابا جان جہادت دیں اب میں بھی جان میں شہادت نوش کروں کوئی سوکھا کام نہیں ہے حضرت سننا اور سنانا بڑا سوکھا ہے کرنا کوئی سوکھا نہیں ہے وہ وہ حسین جانتے ہیں حضرت کے اس وقت کل میں مبارک پہ کیا گزری ایک ایک جان اسار جان میں شہادت نوش اب اٹھارہ سالہ نوجوان حضرت علی اکبر جانے کی زیادہ طلب کر رہے ہیں بشانی کو چومہ سینے سے لگایا پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا اور فرمایا جا اب وہ تاریخ لکھتی ہے دکھائی دیتا رہا علی اکبر اپنی تلوار سے یزیدیوں کو گاجر المولی کی طرح کاٹتے رہے ہیں اور حضرت امام حسین کھڑے یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے لیکن جب آپ زیادہ آگے چلے گئے تو دھول اٹھی اور پھر علی اکبر دکھائی دینے بند ہو گئے پھر لکھتا ہے لکھنے والا مورخ ابن اساکر کہ تھوڑی دیر بعد امام علی مقام کے لخت جگر علی اکبر واپس آئے اور آکر حرز کی اب پہ جان اب پیاس جان نکال رہی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو پھر ایک دفعہ دکھاؤں کہ علی کے شہزادے کرتے کیا ہیں آپ نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے آپ نے اپنی سوکی زبان نکالی فرمایا یہی چوس لے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی زبان مبارک چوسی اور پھر نکل گئے شیر لڑا حضرت شیروں کی طرح ایک شکی نے نہ حضرت کو نیزہ دے مارا اور ایک آواز اٹھئے اب باجان میری مدد کیجئے امام حسین بھاگے جا کر دیکھا تو وہ نیزہ لگا ہے ارز کی باجی کبھی آپ نیزہ نکال دیں نہ تو میں اٹھ کر پھر لڑوں آپ نے چومہ بیٹے کو اور لکھا ہے کہ نکالا بھی نیزہ آپ نے جب وہ نیزہ نکالا نہ تو خون کا فوارہ جاری ہو گئے اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت امام علی اکبر نے جہاں میں شہادت موش کیا اب حضرت لکھنے والا کیا کہتا ہے یہ خیموں سے اور میدان جنگ کا جو فاصلہ تھا عمر مبارک چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن نہ سر کا کوئی بال سفید نہ داڑی کا کوئی بال سفید ابن ساکر لکھتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر امام حسین خیموں تک لائے تو سر مبارک اور داڑی مبارک کے سارے بال سفید ہو چکے تھے کوئی بال سفید کالا نہیں رہا تھا سارے بال سفید ہو گئے تھے میدان جنگ سے خیموں تک کا فاصلہ اپنے ستارہ سالہ اٹھارہ سالہ لخت جگر امام حسین نے جب علی اکبر کو اٹھا کے تیہ کیا تو چھپن سال پانچ ماہ پانچ دن کوئی بال سفید نہیں لیکن خیموں تک آتے آتے امام حلی مقام کے داڑی اور سر کے سارے بال سفید ہو گئے تھے اس لئے حضرت باہو نے کیا لکھا تھا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل ما شوق دم منی ہو مکھنا موڑے در نہ چھوڑے سید الوارا کھنے ہو جتوال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علیدہ سردے پر راز نہ پنے ہو